السلام علیکم لرنرز اینڈ ویورز امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج کچن بچت میں میں آپ کو بتانے چاہ رہی ہوں ایک بہت آسان ریسپی اسے ہم ٹی سنیکس کے طور پر بھی کھا سکتے ہیں بہت آسانی سے بن جاتی ہیں میں ابھی چائے بنا رہی تھی تو سوچا ساتھ میں چلو کچھ نمکین ہو جائے تو اس کے لیے میں نے پہلی فریج کھولی اپنے اس میں مجھے نار نظر آگئے تو پھر میں اب اس کی ریسپی بنا رہی ہیں تو سوچا آپ کے ساتھ بھی شیئر کرلوں یہ بہت آسانی جھٹ پر بن جانے والی ریسپی ہے تو سب سے پہلے ہم کچھن کا سور کو پناتے ہیں اللہ تعالیٰ کا نام سے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور دروشیف کے بھی اس کے ساتھ بناتے ہیں تو یہ میں نے بیسن لیا ہے تین سے چار چمچ جو ہے وہ میں نے بیسن کے لے لیا ہے اور اس کے ساتھ جو ہے یہ میں نے ایک میڈیم سائز کا آلو کاٹ لیا بری بری کاٹ لیا اس کو اور آپ کو چاہے اس میں پالک شامل کریں دھنیا شامل کر دیں ہر ایمیچ بری بری کاٹ کے شامل کر دیں جو آپ کی فریج میں موجود ہو اور یہ میں نے ریڈ کلر کی جو گرین چیلی ہوتی ہے وہ ریڈ تھی تو وہ لے لیا میں نے اور چاڑ مسالہ لیا ہے گرم مسالہ پیسا ہوا لے لیا میں نے اور ریڈہ لے لیا ہے سوخہ دھنیا لے لیا ہے اس کو تھوڑا ہتیلی پر رکھ کر میں نے اس کو پیس لیا ہے اور میں نے انسرپ نمک میرچ خالدی اور یہ سارے مسالے ڈال کے یہ میں نے جو ہے اس کا پیس تیار کر لیا ہے بیسن کا پیس جو ایسا تیار کرنا ہے کہ یہ نہ بہت زیادہ ٹھک ہو اور نہ ہی زیادہ پتلا ہو بس نارمل پونٹیٹی میں یہ ایسے کہ ہم نے اس کو بنانا ہے بنانے کے دیکھیں بہت زیادہ یہ دیا ہے ٹھک نہیں ہے اور نہ ہی بہت زیادہ یہ پتلا ہے اب ہم اس میں نان کو ڈپ کریں گے اچھے سے اس کو دونوں سائیڈ پر ڈپ کریں گے ڈپ کرنے کے ساتھ ہی ہم جو ہے اس کو میں نے درمیانی آنٹ پر پہلے یہ گھی جو ہے وہ کڑائی میں گرم کر لیا ہے یہ دیکھیں اس کو منچک کر لیا تھا گرم ہو گیا تھا تو یہ دیکھیں بہت زیادہ فل گرم نہیں کرنا آپ نے کھی بس لاؤس میڈیم فلیم پر جو ہے وہ ہم نے کھی اس کو جو ہے گرم کر لینا اور اس کو فائک زیادہ گرم آنٹ پہ اگر آپ نے زیادہ تیز آنٹ پہ آپ اگر بنائیں گے تو یہ پھر آپ کے جو ہے نان جھل جائیں گے اندر سے وہ ٹھنڈے رہیں گے اوپر سے جو ہے وہ بیسن بیسن جل جائے گا تو آپ نے بس یہاں پہ خیال کرنا ہے کہ میڈیم آنٹ پہ اس کو بنانا ہے یہ دیکھیں جھڑ پر تیار ہو گئے ہیں یہ ہمارے اکثر دعوتوں میں یہ ویسے نان جو ہے وہ بچ جاتے ہیں تو آپ ان کو ضائع بلکل مت کیا کریں کہ آپ کو فیڈ میں رکھ لیا کریں یا کھا کھا میں پیٹھ کے اور جہاں آپ ایسا نکالیں اس کے پیس کریں اور رام سے اس کو ہم بیسن والے نان بھی بولتے ہیں اور آپ جب ایسے کو ریسپی بنا رہے ہو تو دیکھا کریں کہ آپ کی کچھ میں جو موجود ہے آپ اس میں شامل کر لیا کریں تو یہ بہت این مزد کی ریسپی بن جاتی ہے اور یہ ہملی کی چٹنی کے ساتھ میں نے اس کو فیرکھایا جو میں نے آپ کو وہ بنانے دطائی ہے میرے چینل پر اس کی ریسپی ہے امید ہے آپ کو یہ ریسپی بہت اچھے لگی ہوگی ٹیس ہے ٹائم کے ساتھ یہ جھٹ پٹ بن جانے مل جائے پلیز لائک شیئر اور کمیٹ میرے چینل شیئر شیئر